اسلام علیکم میں اپنے محک کے لوگ میں آپ سب لوگوں کو خوش حمدیت کرتی ہوں دعا ہے رب کریم سے کہہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہر نگانی آفت بلام سی بات ہے بڑی سے بڑی دکلی بھماری حاصلیم کی حسد سے بہت سے ان کی حشتہ مچالوں سے محفوظ رکھیں آج میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گی بھینڈی پیاس کی ریسپی آج جو ہے میں ون ویڈ کے غیر حاضر رہی ہوں ویڈیو کوئی اپلوڈ نہیں کر سکی تو میں نے سوچے چلیں آج میں یہ ایزی بھینڈی پیاس کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کرتی ہوں ہر بندے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے تو میں جس طریقے سے جس سٹیل سے بناتی ہوں بھینڈی اور پیاس تو اس کا حاصلیم کیسے بنتا ہے یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی میں نے اس میں دو دف پیاس لیا ہے کٹنگ کر کے اس کو اس میں لہسن اور ٹیماتر کا پیسٹ میں اس کو فرائی کر لوں گی اور بھینڈیوں کو جب یہ فرائی ہو جائیں گے اور بھینڈیوں میں کٹنگ کر رہی ہوں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو میں نے پیاس لیسن اور ٹیماتر کو فرائی کر رہی ہوں میں بھینڈیوں کو اچھی طرح سے دھولوں گی اور پھر میں اس کی کٹنگ کروں گی اس کو بھینڈیوں کو پہلے دھونے سے یہ فائدہ ہے کہ کٹنگ کرنے کے بعد اگر اس کو دھویں گے تو یہ جو ہے اس میں سے جو لہس نکلتا ہے جو بھینڈی کی جتنی جو بھی ریسیپی ہے وہ خاری خراب ہو جائے گی اس کو آپ دھولیں اچھی طرح اور دھو کے اس کو پہلے پانی میں ڈپ کریں میں پہلے ڈپ کر کر رکھتی ہوں لیکن میرے پاس ٹائن نہیں ہے اس کو دھو رہی ہوں اس کو مل جتنا بھی لگا ہو یہ پھول چاہے گا اور یہ جو ہے اس کو دھولوں گے آپ اس کو دھولیں گے ساری اور اس کو کٹنگ کر لیں گے یہ میرے پر شادی سے پہلے اس کو دھولیں گے تو میرے سے کیا ہوا ہے اس کو میں نے اسے کٹنگ کرنے کے بعد دھویا اور اس کے بعد پانی کا خوشک ہو جائے اس کو کٹنگ کرتی ہوں اس کو آپ نے کٹنگ کرنے ہیں درمیانی سائز میں اس کو آپ کی کٹنگ بھی دکھاتی ہوں یہ آپ لوگوں نے کوشش کرنی کہ پکانے سے پہلے کٹنگ کرنے سے پہلے اس کو دھونے کر کے دھوین گے تو یہ آپ کی رسیپی ساری خراب ہو جائے گی تو اس کو میں شادی سے پہلے ایسے کی ہے تو میں اسی کو دھو کیا ہے تو میں اسی کی رسیپی جانتے ہیں کیوں کیونکہ دھویں گے تو فرمچھے کو دھویے کر دے ہیے یہ میں اس لیے بیورز آپ لوگوں کو بتا لیوں کہ یہ بھنٹی ہی اس لئے کیسے ہیں کہ یہ خوشاک ہلکی سیسٹیم میں اور یہ جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے آپ لوگوں نے اس کو کٹنگ کرنے سے پہلے جو ہے دھو کر اور پھر اس کے بعد کٹنگ کرنی ہے اگر آپ کٹنگ کر کے اس کو دھویں گے تو پھر آپ کی ریسی پی خراب ہو جائے گی تو یہ جو ہے میں تو کر چکی ہوں اممہ بس پھر ڈانٹ پڑی جاتی خاصی کی ریسی پی یہ تیار کی ہے تو بالکل یقین کریں ہلوہ بن گئی تھی تو اس لیے جو بچییں سیکھ رہی ہیں ان کے لیے یہ بھی نولیج ہے کہ آپ اس کو کٹنگ کرنے سے پہلے جو ہے اس کو دھو لیں اچھی طریقے سے اور پھر اس کو کٹنگ کریں تو کہتے ہیں نا ایکسپیریئنس کام کرنے سے انسان کو آتا ہے کام کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ کیا غلطی ہے اور کیا نہیں تو اسی طریقے سے اب جیسے ہم یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہمیں سیکھنا پڑتا ہے کیا سیکھنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ ہفتہ جو ہے جو ہے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی کس لیے نہیں کر سکی کہ موبائل کی بیٹری خراب ہوئی ہے وہ لوگ وہ جو ہے پھول گئی تھی اس کی وجہ سے پھر میں ویڈیو نہیں بنا سکی اس میں جتنا بھی ڈیٹا تھا مجھے اب اتنی پریشانی ہو رہی ہے میں شکر ایلا کا کہ یہ چینل سامنے میں آگے اگر نہ ہوتا تو مسئلہ بن جاتا میں ساری اس میں سے جتنی بھی ویڈیو میں نے بنای ہوئی تھی اور جتنا بھی ڈیٹا بیارا تھا وہ سارا خط اڑ گیا تھا تو اب اس کو دوبارہ سے نہیں تسطری کے سحصے سے میں پھر دوبارہ سے کر رہی ہوں کوشش اور دیکھیں مجھے پھر دوبارہ سے کوشش کرنی پڑ رہی ہے اب میں یوٹیوب کو چھوڑ بھی نہیں سکتی کیونکہ الحمدللہ کہ سبکرائبر اتنے ہو گئے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ نہیں چاہا تو یہ کوشش ہے اللہ کرے وہ جلد ہی یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے سبکرائبر بھی اور واش ٹائم بھی تو کوشش میں تو لگے ہوئے لیکن آگے اللہ تعالی کی مرضی اللہ تعالی صلاح دے دے تو اچھا ہے کیونکہ ہمیں تو بچوں کے ساتھ ہر چیز کو منیز کرنا ہوتا ہے گھر کی تو یوٹیوب پہ یہی ہے کہ بہت سخت منت کرنے کے بعد انسان کو صلاح ملتا ہے تو میں تو سمجھتی تھی کہ بہت آسان ہے لیکن بہت مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے جن لوگوں نے کمپیوٹر کو سکھا ہوئے اور اسمار کیا ہوئے موبائل کا وہ ہر چیز کر رہیں گے چینل بنانے کے لئے صرف تمام پروسیجورز کمپلیٹ کر رہیں گے جن لوگوں نے بچاروں نے نہیں سکھا ہوئے اور وہ سکھ رہے ہیں اور بنا رہے ہیں تو پھر ان کے لئے مشکل ہو جاتی ہے میرے لئے مشکل بہت ہے کہ میں نے تمام ڈیٹا اس کا اڑ گیا جو بھی ویڈیو بنائی تھی وہ ساری اور دوبارہ سے نئے سری سے مجھے یہ تمام کرنا پڑا ہے کیونکہ بچوں کی کلاسیز بھی ہوتی ہیں ایک موبائل ہو تو بہت اس کو ٹائم مگر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ویڈیو بنانا بچوں کی سکول ورکنگ ہے تو موبائل پہ ہی آج کل آن لائن کلاسیز ہو رہی ہیں تو ایک موبائل بچارہ کیا کرے گا اور گھر کیا آپ کو پتا ہے کہ تمام سے سٹب دیکھنا پڑتا ہے پھر اس لئے جو ہے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ایسی سی ریسیپی شیئر کر رہی ہیں تو یہ میں اس کو کٹنگ کروں گی اس کی کٹنگ کر کے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی بلکل باریک کٹنگ کرنی ہے زیادہ بڑے سپیسز نہیں کرنے ہیں گوشت میں بگر بنائیں گے تو اس کے تین پارٹیشن ہوں گے لیکن اگر آپ اس کی صرف بھجیا بنائیں گے پیاس کے ساتھ بھنڈی کی تو پھر آپ لوگوں نے اس کو باریک باریک کٹنگ کرنا ہے یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگ رہی ہو بھی اس کی مطمئن کیسی ہوگی اور اس میں کیا کیا مسائلیں گے اس میں نمک، سرخ مرس، دھنیا اور ہلڈی اور یہ بھنڈی اس شیئر میں آپ لوگوں نے کٹنگ کرنی ہے باریک کسی اورفن میں یہ تمام مسائلہ جو ہے ان تمام مسائلہ جات کو اور بھنڈی کو اس میں ایڈ کر دوں گی اب میں نے نماز مغرب پڑھنی ہے تو میں نماز کے لئے چلی جاؤں گی کٹنگ جو ہے اس طرح سے آپ نے کر کے اس کو سٹیم پہ لکھ دیں میں ایک پاکی ساری ریسیپیز اس میں ایڈ کر دوں گی ابھی پیاس فرائی ہو رہے ہیں تو میں پیاس فرائی کر کے پھر آپ لوگوں کے ساتھ میں اس میں بھنڈی ایڈ کر دوں گی اور سٹیم پہ رکھ کے پھر اینڈ آخری لکھ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی میں نے پیاس فرائی کیا اور میں اس میں بھنڈی جو بھی ایڈ ہوگی وہ پھر بعد میں اینڈ پہ آپ کو آخری اس کی لوگوں کو دکھاؤں گی یہاں تک یہ ریسیپی کمپلیٹ ہے اس میں ڈال کے بھنڈی اپنی سٹیم پہ رکھ دیں ہلکا سا پانی لگانے اپنی سٹیم میں تیار ہو جائے گی آپ نے زیادہ پانی ڈال کے اس کو ریسیپی کو خراب نہیں کرنا یہ گھل جائے گی اور ساری اس کو حلوہ بن جائے گا اس کو آپ نے ایسے ہی کرنا ہے میں آخری لکھ جب تیار ہو جائے گی بھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں بھرس بھنڈی اپیاز اور انسا تیار ہے سالن اس میں آپ لوگوں نے اینڈ پہ تھوڑا سا اچار بھی ایٹ کر دینا ہے اور یہ میری ریسیپی تیار ہے آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو پھل باش کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے سبکرائب بھی کرنا ہے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس بھی کرنا ہے اب مجھے اجازت دیجئے جوہ کے ساتھ کے لاپاک آپ لوگوں کو میرے گھر کو میرے لوگ پاکستان کو اپنے زمان میں رکھیں اور میرے شاہد آباد رکھیں اللہ حافظ